جی سرمین آپ کا اپنا کاری حاضر ہے ابن صفی کی امران سیریز کی ستروی کتاب الفانسے کی نئی اپیسوڈ کے ساتھ مجھے امید ہے کہ آپ یقیناً اردو عدب کی اس منفرد تقلیق سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے اگر آپ نے اسے پہلے والی اپیسوڈ نہیں سنی تو ہمارے چینل کی پلی لیس میں جائیں اور پچھتی تمام اپیسوڈ سنیں اور اپنے لطف کو دوبالا کریں آئیے سنتے ہیں امران سیریز کی نئی اپیسوڈ الفانسے اور تھریسیا لازمی طور پر یہی ہیں لہٰذا کاغذات ہر وقت ان کے ہاتھوں میں پہنچ سکتے ہیں اتنے دنوں کی خاموشی یقیناً کسی توفان ہی کا پیش خیمہ تھی ممکن ہے اب انہوں نے پھر کاغذات کے حصول کے لیے جدوجہد شروع کر دی ہو اور پھر ابھی حال ہی میں تنویر پر حملہ بھی ہو چکا تھا اور فیلحال سیکریٹ سروس کے میں امران جن مجرموں کی نظر میں تھے وہ تھریسیا کے ساتھی ہی ہو سکتے تھے ڈیپٹی سیکٹری کے بنگلے کے قریب اسے جولیانا فٹو آٹر کی کار نظر آئی اس نے بھی اپنی ٹو سیٹر روک دی لیکن نیچے نہیں اترا جولیانا نے اپنی کار سٹارٹ کی اور امران کو بھی گھاڑی کمپاؤنڈ میں لے چلنے کا اشارہ کیا بحثیت امران وہ جہاں تنہا نہیں آ سکتا تھا ورنہ اسے علم تھا کہ کاغذات ڈیپٹی سیکٹری ہی کی تحویل میں تھے اور اسی لیے اس نے بحثیت ایکس ٹو جولیانا کو ہدایت کی تھی کہ وہ ڈیپٹی سیکٹری پر نظر رکھے جولیانا آج ہی ایک بار پہلے بھی ڈیپٹی سیکٹری کے اس کمرے کا جائزہ لے چکی تھی جہاں سے وہ غائب ہوئے تھے وہ امران کو بھی اپنے ساتھ وہاں لے گئی امران کافی دیر تک کمرے کا جائزہ لیتا رہا پھر اس نے وہ دروازہ کھولا جو میدان کی طرف تھا ادھر سے تو اندر کے اکھاڑے کی پریان بھی آ سکتی ہیں امران نے جولیہ کو آنکھ مار کر کہا پھر یک بیک چونکر بولا ہیں تو کیا وہ کاغذات کرنن نادر نے گھر پر رکھے ہوں گے میں انہیں اتنا احمق نہیں سمجھتی پھر وہ کہاں رکھے ہوں گے سر سلطان کے علاوہ شاید کی جی کو بھی علم نہ ہو ہاں کیا تمہارے چوہے ایکس ٹو کو بھی علم نہ ہوگا پتہ نہیں اس سے پوچھو ورنہ کاغذات ہاتھ سے گئے آج کل ہمارا چیف آفیسر لا پتہ ہے اسے کئی بار فون کر چکی ہوں لیکن جواب نہیں ملتا عمران سوچنے لگا وہ اللو کا پتھا کیا بتائے گا جب خود اسے ہی علم نہیں ہے کہ کاغذات کہاں ہوں گے یہ حقیقت تھی کہ اسے علم نہیں تھا سر سلطان کی زبانی اسے صرف اتنا ہی معلوم ہوا تھا کہ کاغذات کرنل نادر کی تحویل میں ہیں لیکن شاید انہوں نے یہ بتانے کی ضرورت نہیں محسوس کی تھی کہ کرنل نادر نے انہیں کہاں رکھا ہے ان کے گھر والوں کا کیا خیال ہے وہ بچارے اتنے بدحواس ہیں کہ انہیں کوئی خیال ظاہر کرنے کا موقع ہی نہیں مل سکا کرنل نادر کے لیے یہ پہلا واقعہ ہے یا پہلے بھی کبھی ایسا ہو چکا ہے میں نے بھی گھر والوں سے یہی سوال کیا تھا لیکن کوئی تشفی بخش جواب نہیں ملا سارے گھر والے پریشان ہیں لیکن کرنل نادر کی بیوی بڑے غصے میں معلوم ہوتی ہے اس نے مجھ سے باتر نہیں کی تمہیں وہ کس حیثیت سے جانتی ہے عمران نے سوال کیا اوہ میں نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ میرا تعلق محکمہ سراغرسانی سے ہے اور اس کی بیوی نے یقین نہیں کیا میں نہیں کہہ سکتی کہ اسے یقین آیا تھا یا نہیں لیکن تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو میں اس کی بیوی سے ملنا چاہتا ہوں جولیا نے پھر کوئی سوال نہیں کیا کچھ دیر بعد عمران کرنل نادر کی بیوی سے گفتگو کر رہا تھا وہ ایک بھاری بھرکم اور چرچڑے مزاج کی عورت تھی میں نہیں سمجھ سکتی وہ نتھ نے پھلا کر بولی آخر اس معاملے میں محکمہ سراغرسانی کیوں گھد پڑا ہے کہیں گئے ہوں گے واپس آ جائیں گے آپ کو ان کے اس طرح غائب ہو جانے پر تشویش نہیں ہے عمران نے پوچھا میں کسی سوال کا جواب نہیں دینا چاہتی جواب نہ دے کر آپ نقصان میں رہیں گی ہو سکتا ہے کرنل نادر کی زندگی خطرے میں ہو عمران نے آہستہ سے کہا کیا مطلب عورت یک بی یک چونک پڑی زندگی خطرے میں ہونا بجائے خود ایک بہت بڑا مطلب ہے میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کل وہ کس وقت خواب گاہ میں گئے تھے عورت چند لمحے تشویش کن نظروں سے عمران کی طرف دیکھتی رہی پھر بولی پتہ نہیں کس وقت گئے تھے یہ بتانا مشکل ہے آپ نے آخری بار انہیں کس وقت دیکھا تھا شاید نو بجے وہ ڈائننگ روم سے اٹھے تھے پھر خواب گاہ کی طرف گئے ہوں گے میرا خیال ہے کہ وہ رات بھر بستر پہ نہیں لیٹے نہ لیٹے ہوں گے عورت نے کچھ اس انداز میں کہا جیسے کہہ رہی ہے وہ جہنم میں جائیں آپ کرنس صاحب سے ناراض معلوم ہوتی ہیں عمران مسکر آیا میں اب کسی اور بات کا جواب نہیں دوں گی عورت نے کہا اور اٹھ کر سٹڈی سے چلی گئی عمران لون پر نکل آیا جولیہ کا اندازہ صحیح تھا گھر کے دوسرے افراد یقیناً بدحواز تھے لیکن کنھل کی بیوی اس واقعہ سے ذرہ برابر بھی متاثر نہیں معلوم ہوتی تھی عمران نے فردن فردن ہر ایک سے سوالات کیے تھے لیکن حاصل کی ہوئی معلومات تشفی بخش نہیں تھی آخر میں وہ ایک نوجوان ملازمہ سے جھٹ کر آیا تم تو جانتی ہی ہوگی کہ کرنر صاحب کہاں گئے ہیں عمران اپنی بھائی آنکھ دبا کر آہستہ سے بولی میں کیا جانوں وہ چٹکھی بیگم صاحبہ کا تو خیال یہی ہے کہ کرنر صاحب تمہیں سب کچھ بتا دیتے ہیں ارے واہ میرے موں پر کہیں تو میں جوتی پر مارتی ہوں ایسی نوکڑی کو اس موٹی پر مجھے بھی بڑا غصہ آیا تھا عمران نے حمدردانہ لہجے میں کہا خامخواہ تم جیسی شریف لڑکی کو عیب لگاتی ہے ہاں وہ کہاں کو بتائیں گی کہ صاحب بارہ بجے رات تک اس پرکٹی سے جپانی زبان سیکھا کرتے تھے اچھا عمران رازدار آنہ لہجے میں سر ہدا کر بولا ہاں صاحب وہیں سونے کے کمرے میں پون ہے وہ پرکٹی میم ہے اب بیگم صاحبہ کا خیال ہے کہ اسی کے ساتھ کہیں چل دیئے ہوں گے ضرور یہی بات ہوگی عمران سر ہدا کر بولا کیا وہ میدان کی طرف کے دروازے سے آیا کرتی تھی اور کیا ادھر ہی سے تو آتی ہوگی ایک رات بیگم صاحبہ نے دیکھ لیا تھا خوب گرجی برسی صاحب نے کہا کہ وہ تو روز آتی ہے کیونکہ وہ اس سے جاپانی سیکھتے ہیں یہ زبان سیکھنے کے بعد ان کی ترقی ہو جائے گی خودہ بڑھا کر انہیں جاپان بھیج دیا جائے گا واہ بھئی بڑھا بھی بڑا چالاک معلوم ہوتا ہے عمران پھر اسے آنکھ مار کر مسکرایا اور وہ اٹھلا کر بولی اب جانے دیجئے مجھے مگر بیگم صاحبہ سے یہ نہ بتائیے گا کبھی نہیں میں اب اس موٹی خونخار عورت سے بات نہیں کروں گا مکر سنو تو کیا وہ دن میں بھی آتی رہی ہے نہیں میں نے ابھی اسے دیکھا نہیں ہے گھر میں ہلڑ ہوا تھا میں نے بھی سن لیا ہلڑ کب ہوا تھا تین چار دن ہوئے اس پرکٹی کا نام تو سنا ہی ہوگا تم نے نہیں میں نام وام نہیں جانتی اچھا جاؤ خدا تمہیں کوئی سعادت مند دلہ نصیب کرے ارے واہ ہم سے مزاق نہ کرنا بڑے آئے کہیں کہ وہ عمران کو مو چڑھا کر بھاگ گئی عمران نے ایک بار پھر کرنا نادر کی بیوی سے رجوع کرنا چاہا لیکن اس نے ملنے سے انکار کر دیا آخر عمران نے کاغذ کے ٹکڑے پر لکھا مجھے بھی جاپانی زبان سے بہت دلچسپی ہے لیکن کرنا صاحب جاپان نہیں بھیجے جا سکتے حضرتہ وہ عورت انہیں جہنم میں ضرور پہنچایا سکتی ہے یہ تحریر بیگم نادر کو بھیج دی گئی اور پھر وہ تھوڑی دیر بعد اسٹڈی میں موجود تھی لیکن ان کی آنکھیں سرخ تھی اور پھل کے کچھ متورن اسی نظر آ رہی تھی شاید وہ روئی تھی مجھے افسوس ہے محترمہ عمران نے مغموم آواز میں کہا دنیا کی کوئی عورت اسے برداشت نہیں کر سکتی کام کی بات عورت ہاتھ اٹھا کر بولی مجھے کسی کی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے اوہ ہاں میں اس عورت کا نام معلوم کرنا چاہتا ہوں نام مجھے نہیں معلوم ہلیہ بتا سکیں گی آپ میں نے صرف ایک بار جلد دیکھی تھی اس لیے ہلیہ بھی نہ بتا سکوں گی میں نے صرف ایک بار جلد دیکھی تھی اس لیے ہلیہ بھی نہ بتا سکوں گی کیا وہ پچھلی رات پہ ان کا کمرے میں تھی مجھے علم نہیں کیا مجھے ان کی خوابگاہ کی تلاشی لینے کی اجازت دیں گی آخر محکمہ سواغر ثانی کو ان کے کہیں غائب ہو جانے سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے یہ ایک بہت ہی خاص قسم کا معاملہ ہے پرنہ ہمیں ان کے غائب ہو جانے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی دفتن جولیہ ہامتی ہوئی اسٹڈی میں داخل ہوئی کیا بات ہے عمران نے اسے گھرتے ہوئے پوچھا چلو جلدی کیوں کوئی خاص بات سرسلطان مل گئے ہیں ان کی کار ایک بیران مقام پر ملی ہے وہ خود بے خوش ہے اور ڈرائیور لا پتہ ہے اوہ مگر تم تو یہاں تھی عمران نے سیٹی بجانے کے اسے انداز میں ہونٹ سکور کر کہا ابھی ابھی جعفری نے فون پر کہا ہے اسے علم ہے کہ ہم یہاں ہیں تو اب کہاں ہیں سرسلطان ہاسپٹل میں سیود ہاسپٹل میں خیر انہیں وہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی میں فیضال کرنل کی خوابگاہ کی تلاشی لوں گا یہ کیا قصہ ہے بیگم نادر نے بخلائے ہوئے انداز میں کہا سرسلطان وہی نا جو کرنل کے آفیسر ہیں جی ہاں وہی اتفاق سے وہ بھی اس عورت سے جاپانی سیکھتے تھے بیگم نادر نے حیرت سے وہ کھولا اور پھر بند کر لیا عمران کو کمرے کی تلاشی لینے کی اجازت مل گئی تھی اس نے ذرا سی دیر میں پورا کمرہ الٹ الٹ کر رکھ دیا جولیا اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی وہ نہیں سمجھ سکتی تھی کہ عمران کیا کر رہا ہے اس کا خیال تھا کہ سرسلطان والی خبر عمران کے لیے بڑی سنسنی خیز ثابت ہو گی اور شاید وہ کھلاہٹ میں جوتے اتار کر سیول ہسپتال کی سمت دوڑنا شروع کر دے گا کچھ دیر بعد اس نے دیکھا کہ عمران ایک بڑی سی کنجی ہاتھ میں لیے اسے اس طرح گھور رہا تھا جیسے اس پر ایک گندی سی گالی تحریر ہو عمران جولیا کی طرف دیکھ کر مسکر آیا اور کنجی جیب میں ڈال دی پھر وہ فون کی طرف بڑھا کسی کے نمبر ڈائل کیے اور جب گفتگو شروع ہی تو جولیا وہ معلوم ہوا باکہ وہ سٹریٹ بینک کے ایک آفیسر سے ہم کلام ہے لیکن عمران نے خود کو محکمہ سلاغستانی کا ایک آفیسر ظاہر کیا تھا جب وہ رسیور رکھ کر جولیا کی طرف موڑا تو اس نے اس کے ہونٹوں پر فاتحانہ انداز کی مسکرہت دیکھی کاغذات سٹریٹ بینک کی سیف کسٹڈی میں ہیں اس نے آہستہ سے کہا تو کیا وہ کنجی وہ کنجی اسی سیف کی ہے جس میں کاغذات رکھے ہوئے ہیں عمران نے کہا کسی اور نے بھی تیرہ نمبر کی تجوری کے مطلق ابھی ابھی بینک سے گفتگو کی تھی اور اس نے خود کو محکمہ سلاغستانی کا ایک آفیسر ظاہر کیا تھا لیکن بھلا محکمہ سلاغستانی کو ان کاغذات کے مطلق کیسے معلوم ہو سکتا ہے کیوں کیا خیال ہے اوہ تو پھر یہ سمجھا جائے کہ کرنل نادر الفانسے کی قید میں ہیں اور کاغذات کے مطلق بتا چکے ہیں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا اگر یہ صحیح ہے تو یقین رکھو کہ سر سلطان بھی آسانی سے ہوش میں نہیں آئیں گے کیونکہ وہ کاغذات کے مطلق اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا کرنل نادر کو ہے آج رات کوئی نہ کوئی اس کنجی کو حاصل کرنے کے لیے امارت میں ضرور گھسے گا کیا تم نے اس کنجی کے لیے تلاشی لی تھی نہیں میں کسی ایسی چیز کی تلاش میں تھا جسے اس عورت پر روشنی پڑھ سکے کنجی تو اتفاقا ہاتھ آ گئی اور اپنی محنت برباد نہیں ہوئی اور اس عورت کے مطلق کیا معلوم ہوا کچھ بھی نہیں ایسی کوئی چیز نہیں مل سکی جس سے اس کے بارے میں کچھ معلوم ہوتا اب کیا ارادہ ہے ایک بکری کا بچہ پال کر اسے جوان کرنے کی کوشش کروں گا امنان نے بڑی سنجیدگی سے کہا وہ کنجی میرے حوالے کر دو تمہارے فرشتے بھی مجھ سے نہیں لے سکتے تب تم اس عمارت سے بھی نہیں نکل سکو گے میں کرنل کے گھر والوں سے کہہ دوں گی کہ محکمہ سلاغ آسانی سے اس کا تعلق نہیں ہے کہہ کر دیکھو پھر دیکھنا تمہارا کیا حشر ہوتا ہے ٹھیک اسی وقت میں کرنل کی بیوی کو یہ اطلاع دوں گا کہ جبانی سکھانے والی عورت یہی ہے وہ کیا بگاڑے گی میرا بس دیکھ لینا جاؤ کہہ دو اس سے میری طرف سے پوری اجازت ہے بیکار بات نہ بڑھاؤ کنجی تم نہیں لے جا سکتے ہو سکتا ہے دیر ہو جانے پر سرسلطان کبھی ہوش میں نہ آ سکیں امران نے خوشک لہجے میں کہا اور کمرے سے نکلا چلا گیا جولیا بھی اسی کے پیچھے تیزی سے قدم اٹھا رہی تھی لیکن امران اس سے پہلے ہی اپنی کار تک پہنچ گیا جی سرمائین آپ نے امران سیریز کی نئی اپیسوڈ سنی مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اس سے محضوظ ہوئے ہوں گے آپ کا کاری آپ سے اجازت چاہتا ہے مگر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اپنے دوستوں اور دیگر حلقہ احباب میں بھی اسے شیئر کریں ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد نئی اپیسوڈ کے ساتھ